شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ناظرین اکرام آج ہم اللہ تعالیٰ کے جس برگزیدہ بندے کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کا نام نام اسم گرامی خاجہ امام بخش مہاروی رحمت اللہ علیہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائیں ناظرین اکرام حضرت خاجہ امام بخش مہاروی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ماہ محرم بارہ سو بیالس ہجری میں بروز جمعت المبارک ایام آشورہ میں ہوئی پانچ سال کی عمر میں حضرت خاجہ خدا بخش خیرپوری رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر تین زلہجہ بارہ سو سنتالیس ہجری بروز پیر عرص مبارک قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی تقریب میں بیعت ہوئی وہ اسے زمان حضرت خاجہ شاہ محمد سلمان توسوی اور دیگر صدحہ مشایخ علماء اور حضرات موجود تھے سات سال کی عمر میں حضرت خاجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ نے تجدید بیعت سے مشرف فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت خاجہ غلام فرید مہاروی رحمت اللہ علیہ نے حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اپنی طرف سے نعمت و اجازت عطا کی اور فرمایا کہ خرقہ خلافت اور خلط معمولہ آپ کو اپنے شیک سے ملے گا اس مقصد کے پیش نظر آپ کو حضرت خاجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک پر خیر پر روانہ کر دیا وہاں آپ روزہ شریف میں حاضر تھے کہ حضرت خیر پوری کے خادم خاص عبدالخال خان افغان نے ذر کنار لنگی اور قیمتی انگرخہ پیش کیا کہ حضرت خیر پوری رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ خلط آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا چنانچہ یوں اپنے شیک و مرشد سے بھی آپ کو خرقہ خلافت مل گیا ایک دفعہ آپ تبلیغی دورہ کے بعد مہار شریف واپس آ رہے تھے ابھی دو تین دن کی مسافت باقی تھی کہ رات کو خواب میں غوث زمان حضرت خاجہ شاہ محمد سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا صاحب زادہ صاحب جلد میری طرف آؤ آپ توسا شریف حاضر ہو گئے اور غوث زمان کی خدمت میں رہنے لگے اس عرصہ میں آپ نے حضرت غوث زمان سے توفیقیہ شریف جو حضرت خاجہ خدا بکش رحمت اللہ علیہ کی تصنیف تھی اس کا درس لیا ایک دن بیمار ہو گئے بیماری بڑھتی چلی گئی رات کو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے اور حضرت خاجہ شاہ محمد سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پوشاک آپ کے سپرد کی اور فرمایا کہ یہ امانت امام بکش کے سپرد کر دینا صبح آپ خواب پر غور فرما رہے تھے کہ حضرت پیر پتھان کی طرف سے خادم خاص جوڑا لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت صاحب کا حکم ہے کہ آپ غسل فرما کر یہ نیا جوڑا پہن لیں آپ نے غسل فرمایا جوڑا پہنا صحت بھی بالکل ٹھیک ہو گئی پھر آپ نے اجازت چاہی رخصت کے وقت عرض کیا کہ آپ مہار شریف تشریف نہیں لاسکتے وہاں بہت سے لوگ مرد و خواتین آپ سے بیعت کی خواہش رکھتے ہیں غسل زمانے اپنا پیرہن منگوایا سندل کے پانی میں دست مبارک بھکو کر پیرہن پر پنجہ مبارک سبت کر دیا اور فرمایا کہ اس کی آستین میں اپنا بازو ڈال کر جس کو بھی بیعت کرو گے وہ میری بیعت ہوگا حقیقت ہے کہ جو نعمت خاجہ امام بکش مہاروی رحمت اللہ علیہ کو اپنے والد گرامی خاجہ غلام فرید مہاروی اور اپنے پیر و مرشد حضرت خاجہ خدا بکش خیر پوری رحمت اللہ علیہ سے ملی تھی اس کی تکمیل غوث زمان حضرت خاجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی خاجہ امام بکش مہاروی رحمت اللہ علیہ کا علمی تباہر محتاج بیان نہیں آپ کی تصانیف میں گلشن ابرار مخزن چشت مکتوبات دیوان آجز اور پنج گنج شامل ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا وسال باکمال بیس سفر المزفر تیرہ سو ہجری کو ہوا درگاہ مولا حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے احاطہ میں روزہ مقدسہ کے متصل مغربی جانب اپنے والد ماجد کے پہلوں میں مدفون ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفس سے قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت آتا